موسیقی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر دیترمینسٹک فائنائٹ آٹومایٹا کے بارے میں ہیں جس کو ہم DFA بھی کہتے ہیں اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم NFA کو ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں ہم نے with examples دیکھا کہ NFA کو کس طرح سے draw کیا جاتا ہے NFA کب کسی string کو accept کرتا ہے ارجک کرتا ہے تو آج ہم DFA کو discuss کریں گے DFA کو draw کریں گے کچھ اس کی examples کو solve کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ایف اے کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ریمیمبر کرنا پڑے گا جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا ایک ڈی ایف اے کو ڈرا کرنے کے لیے کہ ڈی ایف اے کے اندر ایمٹی سٹرنگ کا کنسپٹ نہیں ہے جس طرح ہم نے ایمٹی سٹرنگ کا بھی کنسپٹ تھا ڈی ایف اے میں ایمٹی سٹرنگ نہیں ہوگی ہمارے پاس اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آجتا ہے اس سے کیا مراد ہمارا جو ایلفہ بیٹ ہے یہ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اگر ای بی ایلفہ بیٹ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس کوئی سٹیٹ ہے یہ کوئی بھی سٹیٹ ہے آپ کہلیں کیوں زیرو سٹیٹ ہے اگر ہمارے پاس ایلفہ بیٹ میں ٹو لیٹر ہیں جس طرح ا اور بی تو کیا ہوگا یہاں سے ہماری ٹو آوٹپٹس جو آئیں گی یعنی ٹو ایروز آئیں گے آوٹسائیٹ جہاں پہ ایک ا کو ریپرزنٹ کر رہا ہوگا اور ایک بی کو کر رہا ہوگا لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے ایلفہ میں دیکھا تھا اس طرح کا اس میں کوئی رول نہیں تھا تو یہاں پہ ہی جو لکھا ہے جہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے that means from every state there will be two transactions کہ ہر سٹیٹ سے two transactions ہوں گی کیونکہ ہمارے پاس الفہ بیٹ میں ا اور بھی تھا یہ جو one transaction ہے یہ ا کو شو کر رہی ہے اور یہ والی transaction ب کو شو کر رہی ہے اس کے بعد نمبر تھرڈ پہ it میں also content reject state تو اس کے اندر ایک کنسپٹ آئے گا ہمارے پاس reject state کا بھی ایک ایسی state جہاں پہ آپ کہلیں کہ never allows to reach final state جو کہ ہمیں final state پہ نہیں پہنچنے دے گی ہم اس state پہ جائیں گے جہاں پہ ہماری مشین hard condition میں چلے جائے گی یا stuck ہو جائے گی اس state کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتنے کہ string accept کب کرے گا کوئی بھی dfa all the input string is scanned and the last state is accepting کہ جو بھی input آ رہی ہوں گی مثلاً a ہے b ہے وہ سب کو read کیا جائے گا scan ہوں گی وہ سب transactions اور اگر scan ہونے کے بعد وہ جو last state پہ جاتی ہے وہ accepting state یعنی final state ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے string accept ہو جائے گی second case ہے کہ string reject کب ہوگی string reject اس وقت ہوگی if all the input string is scanned and last state is not accepting ساری input جو ہیں وہ scan ہو گئی ہیں اور اب جو ہمارے پاس last state آئی ہے وہ accepting state نہیں ہے یعنی non final state ہے وہ result ہمارے پاس نہیں آ رہا جو ہمارے پاس condition میں دیا گیا تھا یا جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس result آئے تو اس کا مطلب وہاں پہ وہ string reject ہو جائے گی اس کو ہم with example سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک example ہے draw a dfa for regular expression a defined over alphabet a b ہم نے ایک dfa draw کرنا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوگا ہمارے پاس ایک آپ یہ کہلیں ایک initial state ہے اس کو آپ q1 کا نام دے دیں اس کے بعد q1 یا آپ اس کو q0 بھی کہہ سکتے ہیں initial state q0 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہاں سے q2 پہ گیا requirement کیا تھی ایک a کی transaction کرنی ہے یہ دیکھیں a والی transaction ہوئی q2 پہ چلے گی اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں q2 ایک final state ہے جب ہم نے nfa draw کیا تھا اس میں ہم جب اس طرح سے اس کو draw کر دیتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ ایک nfa draw ہو گیا لیکن اب dfa ہے dfa کو ہم define کر چکے ہیں کہ alphabet میں جتنے letter ہوں گے ہر state سے اتنی transactions ہونا ضروری ہیں alphabet میں letter ہیں a اور b a کی transaction تو ہو گئی اس کا مطلب ہے ایک b کی بھی transaction کروانی پڑے گی ہر state سے تو یہاں سے دیکھیں اب b کی transaction بھی ہوگی q1 سے q1 سے دونوں transaction پوری ہوگی a b اور b b اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو b ہے ہم اس کو کسی اور state پہ لے جائیں گے جو کہ q3 ہے اب آپ دیکھیں a کی transaction ہوگی b کی اس کے بعد ہمارے پاس اب اگلی جو ہم نے transaction کروانی ہے اب q2 پہ بھی تو ہونی ہے q2 سے بھی یعنی ایک a کی transaction ہوگی ایک b کی دیکھیں q2 سے a کی transaction ہوگی اب b کی بھی transaction ہوگی یہ دیکھیں یہ b کی بھی transaction ہوگی اس کے بعد دیکھیں یہ بھی پورا ہو گیا کہ ہم نے کہا تھا q1 سے دونوں transaction ہونی چاہیے a اور b کی ہوگئی q2 سے بھی دونوں ہونی چاہیے a اور b کی ہوگئی اب q3 سے کوئی transaction نہیں ہوگی تو اس پہ ہم اگر اس کو loop کی form میں کر دیں اس کا مطلب q3 سے بھی a اور b کی transaction ہوگئی تو یہ ہم نے df کے کی conditions پوری کر دیں اب آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس اس میں accept state کونسی ہے اور reject کونسی ہے دیکھیں اگر تو ہمارا یہاں سے input آئی یہاں پہ a ہوا اور final state پہ چلے گئی requirement بھی ہماری یہی تھی کہ a آنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی state جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں accept state ہے اگر ہماری یہاں پہ آکے ہم b والی state کی طرف ہماری machine move کر جائیں اب b سے تو q3 پہ چلا گیا اب دیکھیں q3 سے آئے گا تو یہاں تو اس کے بعد a آئے گا یا b آئے گا اس کا مطلب وہ machine یہاں پہ آکے stuck ہو جائے گی ہماری صرف یہی والی condition پوری نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ والی جو q3 ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں reject state ہے دیکھیں کہ یہ reject state ہے اور accept state کونسی ہوگی ہماری یہ q2 q2 ہماری accept state ہوگی اس کو ہم ایسے بھی draw کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تو آپ کو دو ایرو کی form میں دکھایا تھا کہ double transaction ہم اس کو single arrow پہ بھی a اور b اس طرح سے mention کر سکتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ q2 سے بھی جو ہماری two transactions ہیں وہ ہو رہی ہیں اور یہ ہماری accept state ہو جائے گی تو accept state وہی ہوگی جو ہم نے define کیا تھا کہ جو ساری جو ہماری اس کے اندر transactions ہیں یا جتنی بھی string ہیں وہ string read ہونے کے بعد ہم ایک final state پہ پہنچیں دیکھیں یہاں سے ہم final state پہ آگئے اس کے علاوہ کوئی اور ہم path لیتے تو ہم final state پہ نہیں پہنچ سکتے تھے یہ ایک اور example اس کی دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں کہا گیا draw a df that start with b define over alphabet a b یعنی start b سے ہونا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی کہ regular expression بنانی پڑے گی regular expression ہم بناتے رہے ہیں پہلے بھی امید ہے کہ اب آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی regular expression بنانے میں دیکھیں start with b ہے تو ہم نے لکھ دیا b پہلے تو b آئے گا اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے لکھا ہوا ہے a plus b clean start اس سے کیا مراد ہے b کے بعد کچھ بھی آسکتا ہے one time a b آسکتا ہے two time a b آسکتا ہے one time b b a b کا combination بھی جو ہمارا clean start کا concept تھا وہ یہاں پہ implement ہو جائے گا تو اس کو ہم کس طرح سے draw کریں گے آئیے دیکھنے دیکھیں q naught ایک initial state ہے ہمارے پاس q naught یہاں سے ہم نے کہا start b سے ہونا چاہیے یہ b آ گیا b سے start ہونا چاہیے اور یہی final state ہوگی دیکھیں requirement پوری ہوگی کہ b سے start ہو ہم نے کہا تھا یہ requirement پوری b سے start ہوا اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے بعد کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے a plus b steric ہمیں پتا ہے a plus b جو ہوتا تھا ہم اس کو loop کے ساتھ جو ایڈی نوڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے loop لگا دیا کہ اس machine جب بھی یہ start ہوگی پہلے b آئے گا b کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہماری condition بھی یہی تھی اب دیکھیں جب ہم کر تو dfa draw رہے ہیں اب dfa میں تو ہم نے کہا تھا ہر state سے اتنی transaction ہونی چاہیے جتنے ہمارے پاس alphabet میں letter given ہو alphabet میں تو ہمارے پاس a اور b یعنی ہر state سے a اور b کی transaction ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں q naught سے b کی transaction تو ہوئی لیکن یہاں پہ a کی transaction نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور arrow draw کریں گے اور وہاں پہ a شو کر دیں گے دیکھیں q naught سے a اور b کی transaction ہو گئی اب یہ a کہاں جائے گا ایک اور اس state q2 پہ جلا گیا ہمارے پاس یہ a اس کے بعد اب دیکھیں q naught پہ transactions پوری ہو گئی q1 کے اوپر بھی transactions پوری ہیں دیکھیں a اور b کی transaction ہو رہی ہے q1 پہ بھی اس کے بعد آگے q2 q2 پہ بھی تو a اور b کی transaction ہونی چاہیے ہمارے پاس تو ہم نے q2 پہ بھی ایک loop لگا دیا a اور b کا لیکن یہ جو q2 ہے یہ ہماری reject state ہو جائے گی کیوں reject state ہو جائے گی دیکھیں اگر machine یہاں پہ ہوتی ہے initial state پہ اور وہ a read کرتی ہے یعنی اس کا مطلب وہ کیا sequence بنے گی a آئے گا a کے بعد a اور b کی کوئی بھی sequence ہو سکتی ہے کیونکہ clean star کی فارم میں شاید وہ b ہو جائے double b ہو جائے یا double a ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے اس کو underline کر دیا کہ یہاں پہ کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن دیکھیں ہماری تو condition تھی b سے start ہونا چاہیے اگر machine ادھر آجے گی تو یہ a سے start ہوگا اس کا مطلب یہ تو reject state والی site پہ ہم چلے جائیں گے اور اگر ہم یہ والی state کو دیکھیں b پہ آئے تو condition پوری ہوتی ہے کہ start b سے ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے a آجے b آجے جو ہم نے clean star کا concept کہا تھا اس میں تو اب یہ ہماری reject state ہوگی q2 q2 is a reject state اور ہماری جو accept state کونسی ہوگی اس میں q1 اس طرح سے dfa draw ہوگا ایک اور example سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو draw کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس case ہے draw dfa for string that start with a b a b سے start ہو defined over alphabet a b اب دیکھیں start میں regular expression کیا ہوگی a b آئے a b کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے a اور b کی کوئی بھی sequence ہو سکتی ہے اس لیے اس کے اوپر clean star ہمارے پاس آگیا تو آئیے اس کو draw کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس ایک initial state آگئی اس initial state پہ دیکھیں a اور b سے start ہونا چاہیے ہم نے a اس پہ a کی transaction کروا دی اس کے بعد b آنا چاہیے ہم نے b کی بھی transaction کروا دی اور پھر یہ q2 جو ہے یہ ہماری آپ کہنے کہ final state ہو سکتی ہے بلکہ final state یہ ہی ہوگی ہماری اب دیکھئے گا اس کے اندر ہے کہ ہم نے کہا کہ پہلے a آئے گا پھر b آئے گا یہ دیکھیں a اور b آیا a اور b کے بعد کچھ بھی combination بن سکتا ہے a plus b clean star یہ a plus b clean star loop کی form میں ہے تاکہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بھی combination بن سکتا ہے تو یہ ہماری final state ہو گئی دیکھیں اگر تو ہم ابھی بھی nfa پڑھے ہوتے ہیں nfa کے case میں it's enough یہ وضعہ جو ہمارے پاس diagram representation آئی تھی ٹھیک تھی ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اب ہمارا جو concept ہے وہ dfa کا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے کہا کہ ہر state سے transaction اتنی ہوں گی جتنے alphabet کے اندر ہمارے پاس dhے گئے ہوں گے آپ کہلیں letters ہوں گے characters ہوں گے کہ اب یہاں پہ تو ہمارے پاس a اور b ہے a کی transaction تو ہوئی q naught سے b کی transaction نہیں ہو رہی ہم کیا کریں گے یہاں سے b کی transaction کروائیں گے اور اس کو ایک اور state q3 پہ لے جیں گے اب q naught سے a اور b دونوں transactions ہو گئی اس کے بعد اگر آپ q1 سے دیکھیں q1 سے صرف b کی transaction ہو رہی ہے a کی تو نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہمیں a کی بھی transaction کروائیں گے اس کو بھی q3 پہ لے گے اس کے بعد آپ ادھر آجیں q2 q2 پہ a اور b کی transaction ہو رہی ہیں اس کے بعد q3 کی بات کریں q3 پہ اس وقت کوئی transaction نہیں ہے تو ہم یہاں پہ بھی a اور b کی اس طرح سے transaction کروا دیں گے اب ہمارے پاس کیا ہوگا یہ reject state ہو جائے گی اور جو accept state ہے وہ q2 ہو گی ہمارے پاس کیوں یہ reject state ہے دیکھئے اگر مشین ہمارے پاس a اور b میں سے کچھ بھی آ سکتا تھا یعنی a اور b کے اوپر اس طرح میں کہہ رہا ہوں a پلاس b یہ اس طرح سے ہی تھا a پلاس b clean star یعنی a پلاس b کچھ بھی آ سکتا تھا لیکن requirement تو تھی کہ a اور b ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کوئی بھی combination بن گئے تو اس وجہ سے یہ state object تھی اگر ہم اس طرح چلیں تو یہ دیکھیں پہلے a ہے پھر ہمارے پاس b آیا اور اس کے بعد کوئی بھی combination a پلاس b clean star کے بعد ہم ایک اور example دیکھ لیتے ہیں ہمارے dfa کی یہاں پہ ہمیں دیا گیا کہ کہہ رہے ہیں آپ ایک dfa کو draw کریں with a b a جس میں string a b a ہو اور ہمارے alphabet کیا دیئے گے a اور b یعنی وہ regular inspection کیسے ہوگی a b a اس طرح کی a b a ہو اور اس کے بعد a پلاس b clean star یعنی start یہاں سے ہو اور اس کے بعد کوئی بھی combination بن جائے تو آئیے اس کو ہم draw کرتے ہیں آپ دیکھئے ہم نے سب سے پہلے کہ initial state ہے وہاں سے a کی transaction بھی یعنی یہ والا a ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد دوبارہ ہم نے ایک b کی transaction کرنی ہے یہ والا b بھی ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد پھر a کی transaction ہے تو وہ دیکھئے a کی بھی transaction ہو گئی یہ ہو گئی اس کے بعد تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد جو مرضی combination a اور b کا بن جائے یعنی ہم ایک loop add کر دیں گے loop a اور b کا add کر دیا اور ہم نے کہا یہ ایک final state ہے یہ تو ہمارا دیکھیں expression 1 کی requirement کے مطابق ہم کیونکہ یہ کر رہے ہیں dfa کے لیے اب ہمیں dfa کی condition پوری کرنی پڑیں گی ہم نے a کی transaction تو دکھا دی اب q naught سے b کی بھی تو transaction ہونی تھی تو ہم ایک b کو draw کریں گے اس کو ایک اور نئی state q4 پہ لے جائیں گے یہ والی transaction q naught سے دونوں پوری ہو گئی اس کے بعد q1 پہ آ جائیں q1 کے اوپر b کی transaction ہے لیکن a کی نہیں ہے اس کا مطلب ہم یہاں پہ ایک a کی transaction بھی کروا دیں گے وہ بھی ہم q4 پہ لے گے پھر q2 پہ آتے ہیں q2 پہ a کی transaction تو ہے لیکن b کی نہیں ہے ہم وہاں سے ایک b کی transaction کروا دیں گے اب دیکھے گا کہ ہر state سے ہماری two transactions ہو رہی ہیں ہمارے کیونکہ alphabet میں بھی two ہی ہمارے پاس جو letters تھے a اور b two transaction پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر q3 کی بات کی جائے تو اس پر دیکھئے a اور b پہلے سے ہی two transactions تھی q4 پہ two transactions نہیں ہیں وہ ہم کیسے کریں گے ایک loop add کرنے گے a اور b کا اب اس میں دیکھئے گا ہماری یہ reject state ہوگی اور accept state ہمارے پاس کون سی ہو جائے گی q3 والی accept state ہو جائے گی کیونکہ اگر تم مشین دیکھیں a کو read کرتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ q1 پہ چلے گی پھر b کو read کیا اگر مشین اس state پہ آجے گی یہ reject state کہ مشین ایک halting condition میں چڑے جائے گی دیکھیں گا for example مشین ادھر a پہ آئی وہاں پہ اس نے q1 پہ گئی q1 state نے دوبارہ a کو read کر لیا اور وہ q4 پہ آگئی اس کے بعد کیا ہوگا q4 پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد a اور b یعنی یہ ہو جائے گا a ہمارے پاس آئے گا پھر second number پہ a آگیا اس کے بعد یہ clean star والا جو a اور b ہے یعنی اس کے بعد کچھ بھی ہمارے پاس کمبینیشن بنتا جائے گا جس طرح یہ a پلاس b میں نے clean star کر دیا تو یہ تو state جو ہے reject state ہے کیوں ہماری requirement تو تھی a بھی a ہونا چاہیے اس case میں تو a a اور a پلاس b clean star بن رہا ہے ہمارے پاس تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ reject state ہے اور q3 جو ہے وہ accept state ہوگی اور اس کی example کو solve کرتے ہیں یہاں پہ draw a dfa for language that has b as a second letter defined over alphabet a b اب کہا گیا b second letter ہے تو اس کی ہم expression کیسے لکھیں گے a پلاس b اس کے بعد آئے گا b پھر a پلاس b star اب یہاں پہ clean star کیوں نہیں ہے clean star اس لیے نہیں ہے کیونکہ کہا گیا b second letter ہونا چاہیے اگر ہم اس کے اوپر star ڈال دیتے a پلاس b کے اوپر پھر تو بن جانا تھا کہ شاید وہ zero ہو one time بھی ہو سکتا ہے two time three time and so on اب اس کا کیا مطلب ہے جب machine read کرے گی یہاں تو وہ number پہ ہمیشہ b آئے گا اس کے بعد کوئی بھی combination بن سکتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے draw کریں گے کہ ہمارے پاس ایک initial state ہے q naught ہم نے سب سے پہلے کیا کیا آپ یہ دیکھئے یہ a پلاس b ہم نے کہا تھا پہلے کوئی letter ہونا چاہیے ہم نے a اور b لکھ دیا آپ اس کو الہیدہ سے بھی arrow لگا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہم نے a اور b لکھا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب a پلاس b ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو q1 پہ لے گے یعنی یہاں پہ اس کو آپ پڑھ لیں یہ جو a کاما b ہے یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے a پلاس b کو یعنی مشین یہاں تو a read کرے گی یہاں b read کرے گی ان دونوں میں سے یہ a کو read کرے گی اس کے بعد second number پہ ہمارے پاس آئے گا b اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے a پلاس b کو ہم نے اس کو loop کی form میں لکھ دیا تو یہاں پہ یہ a اور b simple a پلاس b کو denote کر رہا ہے یہاں آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ مزید تھوڑا سا سمجھیں اگر آپ خالی اس کو a کر لیں اور یہاں پہ اس کو b کر لیں اس کا مطلب ہے اس کو آپ ختم کر دیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو یہاں پہ یہ sorry آپ کو لکھا ہوا شاید کیوں لگ رہا ہوگا اس کو a کر دیتے ہیں یہاں آپ ignore کر دیں اب یہاں تو اس کو a کو ریڈ کرے گا یا b کو ریڈ کرے گا یہی ہم چاہ رہے تھے کہ فسٹ نمبر پہ یہاں a کو کر لے b کو کر لے کچھ بھی کر لے لیکن سیکنڈ نمبر پہ b کو لازمی ریڈ کرے گا اب ہم اس کی dfa کی condition پوری کرتے ہیں دیکھئے آپ q0 سے تو دو transaction ہو رہی ہیں a کی بھی ہو رہی ہے b کی بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمیں اور transaction کی ضرورت نہیں لیکن q1 سے q1 q2 q4 لکھا ہے آپ اس کو اگر q3 کرنا چاہیں تو اس کو میں یہاں بھی کر دیں تو q3 اس کو کر لیں اس کے بعد ہم نے q3 سے بھی آپ کہلیں کہ transactions کروا دیں a اور b کی یہ بھی complete ہو گیا اب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ reject state ہو گئی کیونکہ q2 final state تھی q2 پہ پہلے ہی دو transactions ہو رہی تھی اب دیکھیں اس کو کس طرح سے ہم read کریں گے جب ہماری machine read کرے گی for example اس نے اوپر والے blue arrow کو read کیا تو ہمارے پاس ہو جائے گا a اس کے بعد وہ کیا read کرے گی b b کے بعد کیا ہوگا a اور b میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو clean star والا concept ہے a اور b میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری requirement کیا تھی second number پہ b آئے وہ دیکھیں second number پہ b ہے for example machine اس b کو read کرے گی اب وہ a کو نہیں کرتی b کو read کرے گی b کو read کیا second number پہ پھر اس نے b کو read کیا اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کچھ بھی آ سکتا ہے وہ clean star والی جو condition ہے یعنی یہ بھی صحیح ہے اس کا مطلب یہ تو accept state ہے اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری machine نے first time a کو read کیا اس کے بعد وہ q1 سے q3 کی طرف آ جائے یعنی پھر وہ a کو read کر لے گی پھر اس کے بعد a اور b کا کوئی بھی combination ہو سکتا ہے یعنی a اور b کا کوئی بھی combination ہو سکتا ہے اس میں تو اس کا مطلب یہ reject state کیوں ہے کیونکہ ہماری condition تھی کہ second number پہ تو ہمیشہ b آنا چاہیئے تھا یہاں پہ جو ہمارے پاس second string میں ہمارے پاس characterیاں letter آ رہا ہے وہ تو a ہے اس وجہ سے یہ جو q3 تھی یہ ہماری reject state تو students یہ ہمارا dfa کا concept تھا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی with examples ہم نے کیا اور امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ dfa کو draw کس طرح سے کیا جاتا ہے جو میں نے key points تھے وہ ان examples کی مدد سے cover کرنے کی کوشش کی آپ اب practice کے طور پہ خود سے بھی کچھ examples کر سکتے ہیں جو ہم نے nfa کی examples پڑی تھی آپ ان nfa سے ہی dfa کو بھی draw کر سکتے ہیں باقی کچھ یوں concept ہیں وہ ہم اپنے آگے آنے والے lectures میں دیکھیں گے thank you very much